السلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو اس دنیا میں جتنے برے لوگ ہیں اتنے ہی اچھے لوگ ہیں دوستو اگر آپ کسی نون مسلم کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے نظر میں اسلام کیسا مذہب ہے تو آپ کو جواب میں یہ بات سننے ملیں گی اچھا ہے بہت اچھا ہے یا اخلاق بہت اچھے ہے یا آپ کے جو بھی آمال ہے وہ بہت اچھے ہے یہ بات آپ کو سننے ملے گی لیکن دوستو اگر یہ بات اگر کوئی کٹر ہندو سادو بتائے تو وہ بات بہت ہی ضروری ہوگی دوستو آج کے اس وقت میں جتنا مسلمان ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر قرآن کے اوپر جتنا ورک نہیں کر رہا جتنا ریسرچ نہیں کر رہا اتنا ریسرچ آج نون مسلم قرآن کے اور اسلام کے اوپر کر رہے ہیں اور اس کی ہی وجہ ہے کہ زیادہ ریسرچ کرنے کی وجہ سے جب اسلام کی پوری سچائی سامنے آنے کے وجہ سے آج کے اس وقت کا اسلام سب سے زیادہ ٹیزی سے فیلنے والا مذہب بن چکا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ہندو سادو کا ویڈیو بتایا ہے جس میں ہندو سادو نے جو بات بتائی ہے وہ ہر مسلمان کے لئے ضرور ہے کیونکہ وہ بات مسلمان بھول چکا ہے جہاں دوستو اس لئے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کا نام ہے اسلام کٹرتا کا نام ہے اسلام تلوار کی نوک پہ آیا میں بتا دینا چاہتا ہوں نقل کے اندھوں کو کہ جو چیز سخت ہوتی ہے جو تند دل ہوتی ہے جو سند دل ہوتی ہے وہ سکڑتی ہے پھیلتی نہیں ہے پھیلتا وہ ہے جو دریا دل اور فراغ دل ہوتا ہے اگر اسلام تنگ دلی کا نام ہوتا تو دنیا میں نہ پھیلتا جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے میرے دوستو کسی پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے کسی اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے کسی غریب کو گھلے سے لگانے کا نام اسلام ہے محبت کا نام اسلام ہے خدمت کا نام اسلام ہے عبادت کا نام اسلام ہے میرے دوستو جو گندگی ٹھیکنے والوں کا حال جاننے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفرت کا نام اسلام ہے کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا میرے عزیز دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ہندو سادو مسلمان اور اسلام کی اوپر بول دیا دوستو آج کے اس وقت میں ہر ایک انسان ہر ایک نون مسلم کی اسلام کے خلاف ایک بہت اچھی امیج بنتے جا رہی ہے اب کچھ لوگ تو ہوتے ہی ہیں جو ہر مذہب کو برا بلا کہنے والے ہوتے ان کو چھوڑ دیجئے لیکن دوستو جب کوئی نون مسلم اسلام کے بارے میں بولتا ہے وہ ایسے ہی نہیں بولتا میرے عزیز دوستو آج کے اس وقت میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر ہر لائن کی مدد اور ہر لائن کی رہبری اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے دوستو ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جہاں پر پیدا ہونے سے لے کر تو قبر کے آخری وقت تک رہبری ایسے کوئی مذہب میں نہیں کی گئی صرف اسلام میں ہی ہر طرح کی جو ہے تو رہبری اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہوئی ہے دوستو اسلام ایک سچا مذہب ہے اسلام ایک اچھا مذہب ہے دوستو اس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کا بہت ہی بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا دوستو اس بات کی قدر ابھی نہیں سمجھے گی اس بات کی قدر تب سمجھیں گی جب ہماری دنیا یہ آخر بند ہوں گی اور آخرت والی آخر ہماری کھلیں گی اس لئے دوستو گور اور فکر کرے اور اس بات کو نگاہوں کے سامنے رکھے کہ ہمارا کیا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے دوستو ایک مثال کی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بھیس جسے بفیلو کہا جاتا ہے اگر کسی کے پاس اگر بھیس ہے تو دوستو اس کا انٹیشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس سے دودھ ملے ملک ملے لیکن اس کو اس کے ساتھ گوبر بھی مل جاتا ہے اسی طرح سے میرے دوستو اگر ہم دین کی محنت کریں گے اور ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہم کو دنیا تو ملنے ہی والی ہے دوستو دنیا کا رزق فکس ہے اللہ رب العزت نے قسمت بنائی ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارا رزق تیئے کیا ہے ہم کتنا بھی بھاگیں گے ہم کتنا بھی دوڑیں گے ہم کتنی بھی دنیا کی فکر کریں گے تو ہم کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی مل کر رہیں گا اس لئے دوستو اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہم کو آخرت ملیں گی جو آخرت یہ ایسی ہے بتایا کہ وہ اس دنیا سے سات گناہ بڑی جنت اللہ دیں گے جب کوئی اس آخرت میں کامیاب ہوں گا تو اللہ اس کو جو جنت دیں گے تو وہ اس دنیا سے سات گناہ بڑی ہوگی تو دوستو سوچئے ذرا کہ ہم گوبر کے پیچھے لگے ہیں نہ کہ بحث کے دودھ کے پیچھے یعنی ہم اگر آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ ہم کو دنیا دیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن دوستو میں آپ سے عدبن گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ فکر کرے آخرت کی فکر کرے آخرت میں ہر ایک کو اللہ کو اپنا موہ بتانا ہے ہم کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے یہ بات یاد رکھئے ایسا کوئی نہیں ہے جس کو موت نہیں آنے مالی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جا کر ہی رہیں گا موسیقی